بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس سے پھر وہ جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی جائز بیوی کے ساتھ بھی ازدواجی رشتے کو نہیں کر سکتا تو ایسے جو افراد ہیں وہ اس علاج کو روحانی طور پر خود کر کے دیکھیں کہ کوئی بھی اگر صفلی علم ہے جادو ٹونا اسی طریقے سے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے علاج کے طور پر یہ جو تعویز ہے اس کو چار عدد لکھا جائے ایک کو اپنے گلے میں باندھا جائے دو تعویزوں کو دونوں بازوں کے ساتھ باندھا جائے اور ایک کو پانی میں ڈال کے اس کا ہر وقت پانی پیا جائے اور اسی عمل میں زیادہ تصہیر پیدا کرنے کے لیے اور اور زیادہ واضح طور پر تشخیص کرنے کے لیے اسی تعویز کو چینی کی پلیٹ پر یا تو لکھ لیا جائے اگر لکھنے میں دشواری آ رہی ہو کیونکہ وہ ذا فرانس لکھنا پڑے گا لگن اگر ایسا بھی نہ کرنا ہو تو کوشش کی جائے کہ اسی تعویز کے اوپر شہد لگا کے اس کو چارٹ لیا جائے انشاءاللہ تین دنوں کے اندر اس کے اثرات جو ہیں وہ واضح طور پر سامنے آئیں گے لیکن جن کا بھی اس طریقے سے جن لوگوں نے کیا ہے تو انہوں نے بلکل بتایا ہے کہ ایسے ہوا وہ کیا وجہ تھی کہ وہ صفلی علم سے گندے پلید عمل سے اس فرد کو بندہ ہوا تھا اور وہ اسی روحانی طاقت سے ازاد بھی ہو گیا تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں لیکن اگر اس طریقے سے بھی کوئی ازدواجی زندگی میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ روحانی نہیں یہ کوئی جسمانی تکلیف ہے شگر کی وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا دیکھ کے علاج کیا جائے لیکن روحانی طور پر یہ بڑی عزمودہ چیز ہے اور بہت مرتبہ اس کو عزمیا گیا ہے